بابای صحافت مولانا زفر علیہاں کو ہم سے بچھ رہے چھپن برس پید گئے ہیں وہ اس دھرتی کے احساس بزرگ تاریخ کا دھارہ بدل دینے والے نابغائے روزگار اور مشہور زمانہ اخبار روزنامہ زمیدار کے روح روان تھے مولانا کی صحافتی خدمات ہر دور میں صحافت سے وابستہ افراد کے لیے مشل راہ کا کام دیتی رہی ہیں صحافت کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی ثقافتی اور دینی حوالے سے بھی صدا یاد رکھے جائیں گے زمیدار کی ڈیٹوریلز بھی ہم نے شائع کر دی ہیں اور زمیدار کی جو گمشتا فائلز تھی ان میں سے کوئی بارہ ہزار پینز کے قریب ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے کہ ویب سائٹ پر ہم نے کام تقریبا مکمل کر لیا ہے اور وہ بھی جو تشتگانے عدب ہیں یا جو دلچسپی دیتے ہیں تاریخ سے ان کے لیے ایک سورس آف انفرمیشن ہوگی اٹھارہ جنوری اٹھارہ سو چوہتر کو دنیا میں آنے اور ستائیس مومبر انیس سو چپن کو وفات پانے والے مولانا زفر علی خان نے اپنی زندگی حق گوئی و بے باقی کا انوان برائی رکھی وہ انگریزوں اور ان کے خواریوں کے آگے کبھی نہ جھکے بلکہ ان کی پالیسیوں پر تنقید کے نشتر برساتے رہے مولانا کا اخبار زمیدار متردد بار بند کیا گیا مولانا کے جہانی سالوں نے لاکھون پہ ادا کر کے اخبار کا اجازت نامہ بحال کرایا زمیدار کا پہلا شمارہ موشید روازے سے نکلا انہوں نے یقم جنوری انیس سو دس کو زمیدار کا پہلا اداریہ تحریر کیا مولانا سیاسی مسائل پر اپنی تقاریر کی وجہ سے بھی مسلمانوں میں خاصے مقبول تھے مولانا زفر علی خان تحریک پاکستان کی بڑی اہم اور بڑی عدیم شخصیت ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ آستہ آستہ اپنے مشاہیر کو فراموش کرتے جا رہے ہیں ترابلوس و بلقان کی تازہ خبروں اور مولانا کی نظموں اور اداریوں سے زمیدار بہت جلد عوام میں مقبولیت اکتیار کر گیا اس دور میں خبار کی اشارت بیس ہزار تک پہنچ گئی مولانا ایک تقریب کی پیداش میں پانچ سال کے لیے قید کر دیئے گئے وہ پنجاب میں پہلے شخص تھے جو انگریزوں کے خلاف ایک قائد کی حیثیت سے سر اٹھا کر کھڑے ہوئے جب قائد آزم نے مسلم لیگ کی تنظیم نو کا بیڑا اٹھایا تو مولانا زفر علی خان نے ان کی آواز پر لبے کہا مولانا زفر علی خان تحریک خلافت کے سب سے پہلے قیدی تھے اور سب کے بعد رہا ہوئے وہ دو بار مرکزی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے ان کا کردار برے سگیر اور پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا کیامرامین ناصر مسعود کے ہمراہ اختر حیات چھڑی فوٹی ٹو